ڈاکیمنٹری سٹائل ویڈیوز بنانا بلکل ایسے ہے جیسے یہ اس لانٹی کا پیک فیکٹری میں پورے پروسس سے گزرنے کے بعد آپ کے پیٹ میں جاتا ہے اسی طرح ڈاکیمنٹری ویڈیوز کو کنسپچولیزیشن، ریسرچ، سکرپٹنگ، ریکارڈنگ اور ایڈیٹنگ کے پروسس سے گزرنا پڑتا ہے جس کے بعد وہ آپ کے دل میں آکے بستی ہے ڈاکیمنٹری ویڈیوز ایک عام ویڈیو کی طرح نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک کہانی ہوتی ہے اور اس کہانی کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ لوگوں کو اپنے ساتھ جورے رکھنا کوہیشن، فیزکس ذہن میں آپ یہ بات بٹھا لیں کہ آرڈینس بے صبر ہوتی ہے اور وہ مشکل سے آپ کو آدھا منٹ دیں گے نہیں تو بھئی یہ کیا بورنگ ویڈیو ہے اس آدھے منٹ میں آپ نے اپنے آرڈینس کے اندر ایک ایسی سنسنی پیدا کرنی ہے کہ وہ آپ کی باقی ویڈیو دیکھنے پر مجبور ہو جائیں کیا ہوا، کس نے کیا، کیوں ہوا اور اس کے بعد کیا ہوا یہ سوال آرڈینس کے دماغ نے گھومتے چلے جائیں جس کے بعد دیرے دیرے سے ان کے سامنے ایک سٹوری انفولڈ ہوگی لیکن ہم ویڈیو کس ٹاپک پر بنائیں یہاں میرا دماغ آپ سے تھوڑا سا مختلف ہے مان لو تھوڑا سا پاگلپن ہے لیکن یہی پاگلپن آپ کو کریٹیو آئیڈیاز دیتا ہے دوستوں میں بیٹھے گپ شپ ہو رہی تھی تو میڈی نے بولا اچھا، تجھے وہ نو مقدم ہونا سن یادا نا کیا ہوا تھا ہاں یار، قسم سے بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا اور اسی بہانے مجھے اپنی ویڈیو کا ٹاپک مل گیا اچھا یار، میں نکلتا ہوں گھر والوں کا میسیج آ رہا ہے اب میں شوٹر سپیڈ گھر واپس کیا تو کھول لیا میں نے ایم ایس ورڈ اور لکھنا شروع لیکن کیا لکھوں ابھی تو صرف مجھے ٹاپک پتا چلے اس میں لکھنا کیا ہے اور وہ میٹیریل کہاں سے لاؤں یوٹیو پر نور مقدم سے ریلیٹیڈ تو بہت کانٹینڈ ہے لیکن ہمیں کچھ ڈیفرینٹ لانا پڑے گا نا لیٹس ٹرائے گوگل ہم، اٹ نائم لائن آف نور's لاسٹ فورٹی سیکس آورز انٹرسٹنگ کیوں نہ اس کو ایک ویڈیو کی شکل دی جائے وہ بھی انگیجنگ کیونکہ جیسا میں بتا چکا ہوں ہم نے آرڈیونس کو اپنی ویڈیو کے ساتھ ہک کرنا ہے لیکن ایسا کیا خاص کیا جائے اس چیالیس گھنٹے کی ٹائم لائن سے متعلق تو بہت کم ویڈیوز ہیں تو خیر شام کو منیر کے لیے سٹیشنری لینے گیا اور وہاں میرا پاگلپن پھر تھوڑا سا جاگ گیا ہم اس کہانی کو ایک ڈیٹیکٹیف تھیم دیں گے اتنی تو میں کرائم موویز دیکھتا ہوں تو یہ آئیڈیا مجھے پہلے کیسے نہیں آیا تو سکرپٹنگ شروع کرتے ہیں ہلکی آنچ پہ قسم سے یونیورسٹی کی یاد آجاتی ہے جو ہم وراتوں کو جاگ جاگ کے تھیسس لکھا کرتے تھے لیکن سب سے پہلے وہ کام کرنے جس کا دل نہیں کر رہا اور ویسے بھی سکرپٹنگ میں گربر مطلب پوری ویڈیو میں گربر ایک ایک چیز لکھتے وقت پتا ہونا چاہیے کہ یہ ایک ایکچول ویڈیو میں کیسا لگے گا لیکن میں بھی ایک انسان ہوں یہ ہے تو صرف ایٹین ہنڈرڈ ورٹس لیکن اس کے پیچھے خپتے خپتے بہت ہوتا ہے یہ جو ریلز کی بلاہ آگئی ہے ہر دس منٹ بعد ریلز پھر پانچ منٹ لکھتا ہوں اور آدھے گھنٹے کی ریلز پریک لیتا ہوں لیکن تم سب لوگ بھی ایسے ہی ہو تو زیادہ نہ بولنا اب اس میں تین چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے جس پر تھوڑا سا کام ہونے کی ضرورت ہے اور میکنگ شور کہ باہر سے کوئی شور نہ باہر سے کوئی شور نہ آئے اب لائٹنگ میں یوزلی نائنٹی ڈگریز کے انگل پر رکھتا ہوں تاکہ ایک ونٹیج اور سیریس وائب کریئٹ ہو لکس مچ پیتر تو می یہ ایک پرسنل پریفرنس ہے اگر تھوڑی بہت خرابی آ بھی جائے تو پوسٹ ایڈیٹنگ میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے باقی سینمیٹک شورٹس کے لیے ٹرائپوڈ سے زیادہ کسی نے ساتھ نہیں دیا اب اس ویڈیو میں بھی میں نے بے شمار سینس بنانے تھے جس کے لیے میں نے شیبی کو کال کی لیکن آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے براہ مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کیجئے یہ شیبی تو ان لوگوں سے بھی زیادہ گیا گزرا نکلا جو میری ویڈیو سبسکرائب کیے بینہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جی ہاں آپ ریکارڈنگ ختم ہوتے ہی ہم فائلز ٹرانسفر کریں گے اور تب تک we will explore some music میوزک کا چناؤ ہمارے لیے بہت امپورٹن ہے کیونکہ جہاں پر میوزک کا کلائمیکس پک ہوتا ہے اس کے حساب سے ہم نے اپنے ویڈیوز ایجسٹ کرنے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھتے آئے ہو اپنی کمر کی اور اپنی نید کی قربانی کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے اور اسی دوران آپ کی ویڈیو میکنگ پروسس میں سب سے بڑا بیریئر آکھرا ہوتا ہے یہ ویڈیو تو کوئی بھی نہیں دیکھے گا بس ہلکی پلکی سے بنا لیتا ہوں اور یہ خیالات آپ کے آؤٹپوٹ کو منیمائز کر دیتی ہے جیسے تیسے بھی ہے بیج میں بہت دسٹریکشنز آئیں گی دوست بلا رہے ہیں ہمسائیوں کے گھر مرمت ہو رہی ہے یا نیت سے برا حال ہو رہے ہیں ان سب دسٹریکشنز کو سائٹ پک کرو اید بال خало رہے ہیں نمونان شکریہ اور اگر آپ میرے چینل پر پیلی دفع آئے ہیں تو میک شور تو ہٹ the subscribe button کیونکہ this is just the beginning موسیقی